بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آنکھا ٹاپک ہے اسائل گلیسرو لپٹ کے حوال سے اسائل گلیسرو جو ہے آپ کمپوزڈ آف یہ مشتمیل ہوتے ہیں دیکھیں دو چیزوں پر یہ مشتمیل ہوتے ہیں ایک ان میں پائے جاتے ہیں فیٹی ایسیڈز اور دوسرا ان کے اندر پائے جاتے ہیں گلیسرو جی تو اسائل گلیسرو جو ہے آپ کمپوزڈ آف یہ مشتمیل ہوں گے جی کن دو چیزوں پر فیٹی ایسیڈ ایڈ گلیسرو لیکن جو وائیڈ سپریڈ اسائل گلیسرو لہے ہیں یعنی سب سے زیادہ وسیع پر مانے پر پہنچ جانے والے جو اسائل گلیسرو لہے ہیں دیدر کا ڈا ٹرائی اسائل گلیسرو لگی اس کو نام دیتے ہیں ہم ٹرائی اسائل گلیسرو لگ یا اور نام بھی دے سکتے ہیں ٹرائی گلیسرائیڈز اسے ٹرائی گلیسرائیڈز بھی کہتے ہیں آر نیوٹرل لپیڈ یا ایسے لپیڈ جو نیوٹرل ہے جن پر کوئی چارج نہیں ہے تو یہ اگزمپل ہیں اسائل گلیسرو لگی جی اسائل گلیسرو جو ہے یہ عام طور پر مشتبیل ہوتے ہیں دو چیزوں پر دیکھیں ایک فیٹی ایسیڈز یہاں موجود ہوتے ہیں یونٹ اور دوسرے میں گلیسرو لگتے ہیں اب سب سے زیادہ پڑے جانے والے جو اسائل گلیسرو لگی یعنی وائٹ سپریٹ جو اسائل گلیسرو لگے وہ ٹرائی اسائل گلیسرو لگے یا ٹرائی گلیسرائیڈ یا نیوٹرلی پیڈز ہے اگر ہم اسائل گلیسرو کو کیمیکلی دیفنیشن کرنا چاہیں تو دیز آردہ ایسٹرز آف یہ دو چیزوں کے دیکھیں ایسٹرز ہوتے ہیں ایک فیٹی ایسٹر آف فیٹی ایسٹرز اور آلکول کے ایسٹرز ہیں یعنی اسائل گلیسرو لگے ہیں دیز آردہ کیمیکلی دیفنیشن کی یوں بنے گی کیمیکلی دیز آردہ ایسٹرز آف فیٹی ایسٹرز اور آلکول اب ایسٹر کا ہے ایسٹر is an organic molecule which is formed by reaction of acid and ڈالکول ہے دیکھیں ڈالکول اگر نیوٹ کریں تو جو چیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے ذائنیشن کا ایسٹر اسٹر فارجمبل ایسٹر غیتر فائیو او ایچ پلاس دیکھیں سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ یہ ایک الکول ہے اور یہ والا ایک ایسٹک ایسٹک ایسٹ ہے اور جب یہ دونوں ملیں گے تو ایسٹر ڈیویلپ ہوگا اب کیسے ڈیویلپ ہوگا دیکھیں ایسٹر میں ایچ دینا ہے اور الکول میں ہوا ایچ دینا ہے تو اب آپ لکھ لیں جی سی ٹو ایچ فائیو جی او سی یہ پہلے لکھ لیں سی پھر یہ او جی سی ایچ تھری بیٹس کارل ایسٹر اور پلس جی ایک وارٹ امال ہے تو یہ جو ایسٹر ہے یہ بندہ ہے بائی دی ریاکشن آف جی ایسڈ اینڈ الکول اب ایسائل گریس رول رول کا جو ایمپارٹینڈ کمپونانٹ Öz ہیں وہ ہیں فیٹی ایسٹر ابتے ہیں فیٹی ایسٹر کے ہیں فیٹی ایسٹر آرگینک مالیکیون ہے جس میں کاربان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ میرے سکتے ہیں تو ہیں اور اسے ہم پڑھتے ہیں اسٹک ایسیڈ یہ اسٹک ایسیڈ ہے سرکہ ہے اسٹک ایسیڈ تو یہ سی ایسی ٹری سی ڈیبل ہوئے یہ جو اسٹک ایسیڈ ہے اس میں کاربن ٹو ہیں اور یہ فیٹی ایسیڈ ہے کیسے بلدہ فیٹی ایسیڈ ہے فیٹی ایسیڈ کے اندر عمومن جو کاربن کی تعداد ہے وہ ہوتی ہے ای بھر یعنی جوفت ہوتی ہے تعداد وہ رین کبھی ہے ٹو سے لے کر تھارڈ لیگا تو پہلی بات یہ فیٹی ایسیڈ آل موز جو ہیں ان میں ایون کاربن ہوتے ہیں یعنی ٹو سے لے کر تھارڈ لیگا کی تعداد ہے یعنی جوفت ہوتے ہیں پر ایسیڈ آپ یہاں دیکھیں یہاں ٹو ہیں اور دوسرا کاربن کے ساتھ ہیڈروجن ایٹم اٹیج ہوتے ہیں اور ان کا ایک اینڈ پہ گروپ ہوتا ہے کارباکسلک گروپ یا ایسڈی گروپ تو جتنے فیٹی ایسیڈ ہیں ان میں کاربن کے ساتھ ایڈروجن اور ایک ایسڈک یا فیٹی ایسیڈ یہ گروپ بھی ایک ایسڈک گروپ یا آمدور پہ کارباکسلک گروپ ہم کہہ گئے یہ موجود ہوتا ہے اسی طرح کاربن اگر فور والا میں لکھنا چاہوں دیکھیں سی ایج تھری سی ایج ڈو سی ایج ڈو سی ڈبل او ایج تو یہ بنے گا بیوٹیرک ایسڈ اور بیوٹیرک ایسڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن جو ہے وہ فور ہے اسی طرح سی ایج تھری سی ایج ڈو سی ایج ڈو لکھتے جائیں لکھتے جائیں سی ڈبل او ایج تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کاربن جو ہے یہ جو میں نہیں کہا سکسٹین تک ہیں تو یہ کہلاتا ہے پا میٹے کے سیڈ اسی طرح اگر میں ایٹین کاربن والا اول یہ کیسے دیکھوں یہ دیکھیں سی ایج تھری سی ایج ڈو سی ایج ڈو سی ایج ڈو سی ایج ڈو جی گاؤنٹ کرتے جائیں سی زی آئی خائ du Lacan یہ سکس ہے اور یہ سی آئی ہے جو دیکھیں نائن ہے اور یہ ٹن ہے یہ ٹی ایج el debug ہے ٹویٓ ہے تھارٹین ہے فورٹین ہے ففٹین ہے شکسٹین ہے اور یہ 17 ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 123456789 اور 10 کے تغریر ہیں 11 12 13 14 15 16 17 اور یہ 18 تو فالابولی ہے جسے وہ لیا کے سید ہے جس میں کاربن کے ساتھ ملتا ہے یہ نمبر ہے جب آپ کو ساتھ ہے گا hastے گروہ موجود ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ شئرار کے آنے کے آہد ہی موجود ہیں اور ساتھ موٹا ہے جا میں کیسی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو طرح ہے تو ایسے فیٹی اسے جن کے اندر کوئی ڈبل بارڈ نہ ہو تو دے آر کارزہ سیجوریٹڈ فیٹی اسے اور ایسے فیٹ جن کے اندر یہ سیجوریٹڈ فیٹی اسے ہوتے ہیں وہ فیٹ جی سالیڈ ہوتے ہیں ٹھوس ہوتے ہیں اور یہ سیجوریٹڈ فیٹی اسے جنہیں یہ اینیمال میں موجود ہیں سیجوریٹڈ میں ہوتے ہیں اور یہ اینیمال موجود ہیں جیسے آپ چربیوں کے حوالے سے بات کریں گھی ہیں تو یہ سیجوریٹڈ فیٹی اسے کی اگزمپل یا آپ بات کریں گے یہ جو اسے کے سید ہے جو بیوٹیرے کے سید ہے پامیٹے کے سید ہے یہ ایسے اسے جن کے اندر کوئی ڈبل بارڈ نہیں ہے تو یہ سیجوریٹڈ کی تین اگزمپل تو یہ آخر بارہ جو میں ڈراغ کیا اولی کے سید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نائن اور ٹین کاربن کے درمیان سنگر بارڈ نہیں ہے بلکہ جی ڈبل بارڈ ہے تو ایسے فیٹی اسے کہلاتے ہیں آن سیجوریٹڈ فیٹی اسے تو جو آن سیجوریٹڈ فیٹی اسے جوتے ہیں کہ капül سے مساعدوں ان میں خید تک ڈبل بر�만 ہو سکتے ہیں یعنی ایک بارڈ بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تن بھی بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں سکس تک ہو سکتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں سکس ہوتے ہیں سکس تک ہو سکتے ہیں اپ ٹو سکس ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ڈبر بار بنایا ہے تو یہ بھی عام طور پر unsaturated fatty acid ہے تو unsaturated fatty acid جو ہیں جن fat میں بائے جائیں وہ liquid ہوتے ہیں at room temperature اور انہیں ہم عام طور پر ڈائلز نام دیتے ہیں آئے یہ جو cooking ڈائل ہیں جتے ہیں اور انہیں ان کا سور جو ہیں یہ پلانٹس ہوتے ہیں ہم پلانٹس سے حاصل کرتے ہیں اور یہ عام طور پر state chain میں ہوتی ہے یعنی ملکہ طرح یہ رین فار میں ہوتے ہیں یا پھر یہ برانچڈ ہوتے ہیں جی میں نے بات کی کہ دو قسم کے fatty acid ہیں saturated unsaturated جو saturated fatty acid ہیں یہ ایسے fat ہیں جو solid ہوتے ہیں root temperature animal پائے جاتے ہیں state chain میں ہوتے ہیں جو unsaturated fatty acid ہیں یہ ایسے fats ہیں جو liquid ہوتے ہیں یعنی ڈائل کی فار میں ہوتے ہیں ان میں up to six ڈبل برانٹ ہو سکتے ہیں یہ صرف پلانٹ میں پائے جاتے ہیں اور پلانٹ میں کس فار میں ہوتے ہیں کہ they are in the present form of ring and branched یہ یا تو ring فار میں ہوں گے یا پھر برانٹ میں ہوں گے example میں نے آپ کے سامنے بات کی oleic acid is the example of unsaturated fatty acid اور infect acid میں خواہد بات یہ ہے کہ ان کے اگر number of carbon atom increase کرتے جائیں تو دو چیزیں انگریز ہوتی ہیں یہ ایک ان کا melting point increase ہوتا ہے اور دوسرا ان کی solubility in organic solvent increase ہوگی دیکھیں اور کرنا کہ اگر میں بیوٹیرک اور پامیٹے کے سر کا کمپریزن کروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیوٹیرک ایسر میں کارپن فور ہیں اور پامیٹے کے سر میں کارپن جو ہے سکسٹین ہے تو اب کس کے کارپن زیادہ پامیٹے کے سر کے ہم نے یہ بات کی ہے کہ جس کے کارپن زیادہ ہوں گے اس کا melting point بھی زیادہ ہوگا اس کی solubility in organic solvent بھی زیادہ ہوگی تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بیوٹیرک ایسر کے پامیٹے کے سر میں کس کا melting point زیادہ ہوگا جی جس کے کارپن نمبر زیادہ ہیں کس کے جناب پامیٹے کے سر کیونکہ ان کی بانڈنگ اتنی زیادہ ہوگی اچھا اب پامیٹے کے سر کا عام طور پر 63.1 ڈگری ہے ملٹن پوائنٹ اور بیوٹیرک ایسر کا دیکھیں کام ہوگا منس ایٹھ ڈگری ہے ملٹن پوائنٹ اسی طرح اگر میں solubility کے حوالے سے بات کروں تو جس کے نمبر آف کارپن زیادہ ہیں لہذا پاتے ان میں ایڈوزن بھی زیادہ ہیں تو ان کی solubility انگریز ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوٹیرک اور پامیٹے کے سر میں کون ایزلی سالوبر ہوگا جس میں نمبر آف کارپن زیادہ ہیں وہ کون ہے پامیٹے کے سر تو پامیٹے کے سر اسید مور سالوبر دین نا بیوٹیرک ایسر بچہ نمبر آف کارپن آئٹم تو کارپن آئٹم فیٹی ایسر میں انگریز کرتے جائیں ملٹن پوائنٹ انگریز ہوگا سالوبریٹ انگریز ہوگا اور یہ عام طور پر ان فیٹی ایسر کے ہم کرسٹل نہیں بناتے دانے نہیں بناتے دفعہ کارٹیشن دے کر ہم کرسٹل لائن بنا سکتے ہیں اور ان کی جو سپیسیفی گرامیٹی ہے وہ جی زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ ہوتی ہے یعنی وارٹر سے کم ہے اسی وجہ سے یہ پانی کے اوپر رہیں گے نیچے نہیں تیرے گے اوپر رہے گے اگر میں فیٹی ایسر کے جرمت فہمولے کے حوالے سے بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیتے ہیں میں فیٹی ایسر لکھے تمام میں کارپن کے ساتھ ہیڈروجن اور اینڈ پہ ہم نے لکھا کارپاکسلے گروپ جو اینڈ پہ کارپاکسلے گروپ ہے وہ تو ہے کامان جتنے فیٹی ایسر ہیں تمام کے اینڈ پہ کارپاکسلے گروپ ہے جی وہ کارپاکسلے گروپ کامان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اسٹیڈ ایسر تھا تو تو اس میں بھی سی ڈبل او ایج تھا اس میں بھی سی ڈبل او ایج تھا اسی طرح یہاں بھی سی ڈبل او ایج تھا یہاں بھی اس کا مطلب ہے یہ گروپ کام ہے تو یہ ہم اس طریقے سے ہم یون لکھ لیتے ہیں یہ بات کام اب جو چیز چینج ہے وہ یہ والا گروپ ہے یہاں سی ایتری ہے یہاں سی ایتری سائل گلیسٹرول کی وائیڈ سپریڈ اگزمپل تھی ٹرائی ایسائل گلیسٹرول کیسے بنتا ہے اس میں تین فیٹی ایسد ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کوئی سے تین فیٹی ایسد جنہ فرمولا لکھ لیا یہ ایک اور جی فیٹی ایسد ہے تو تری فیٹی ایسد ہے جب انہیں ملائیں گلیسٹرول کے ساتھ گلیسٹرول کا سی ایچ ٹو آپ اکٹھے بھی لیکھ سکتے ہیں جی او ایج اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ جی او ایچ جی اسی طرح یہ ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور یہ او ایچ جی ایچ سے ایچ اور او ایچ آئے گا جناب آہ ملکل سے تین باتر مالکوں بنے گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایسے اس طرح تین باتر مالک ہو گئے اب ان کو قٹھا کریں لیکھ لیں جی یہاں دیکھیں آر سی ڈبل مانڈ او جی او یہ واٹر مالی پر پار گیا جی سی کی طرف چلے گئے ایچ جی ایچ نیچے آ جائے جی ایچ جی یہ واٹر مالی کو ڈیویلپ ہو گیا او رہ گیا جی سی یہ اپ جیک سکتے ہیں یہ آر اسی طرح آپ یہاں آ جائیں آر سی جی او جی او رہ گیا اور یہ سی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلس لکھیں گے تری ایچ ٹو تو یہ چیز جو ڈیویلپ ہو گیا ہے تیس دار ٹرائی ایسائل گلیسرول اسے اور نام دیں گے ٹرائی گلیسرائی یا نیوٹرل لپیڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین فیٹ لیسٹ ہیں اور ایک گلیسرول ہے اللہ حافظ